اس ویڈیو میں ڈاکٹر مسود حسین خان کا لسانیاتی نظریہ پیش کیا جائے گا ڈاکٹر مسود حسین خان کا سوانی ہی خاکہ بھی شامل ہوگا ڈاکٹر مسود حسین خان یو پی میں فتھانوں کے ایک قصب قائم گنج میں انیس سو انیس میں پیدا ہوئی ڈاکٹر مسود حسین خان نسلن پشتون قبیل آفریدی سے تعلق رکھتے تھے ان کا خاندان ایک علمی اور عدبی خاندان تھا آپ کے والد عدالت میں ملازم تھے صرف اٹھائیس برس کی عمر میں انتقال کر گئے جب مسود حسین خان کی عمر صرف دو برس تھی اردو عدب کے نام ورنقاد یوسف حسین خان اور انڈیا کی تیسرے صدر زاکر حسین خان مسود حسین خان کے چچاؤں میں شامل تھے ڈاکٹر مسود حسین خان نے امی علیگرڑ یونیورسٹی سے کیا بعد میں اسی یونیورسٹی سے پی ایج لی کی ڈگری بھی حاصل کی ان کا پی ایج ڈی مقالہ مقدمہ تاریخی زبانی اردو تھا جبکہ ان کے نگران رشید احمد صدیقی تھے ڈاکٹر مسود حسین خان کے مطابق پونا کے لینگویسٹک سکول میں درس و تدریس کے دوران ان کی ملاقاتیں اکثر سنتی کمار چٹرجی سے ہوتی تھی ان ملاقاتوں نے مسود حسین خان کی لسانی تربیت میں بنیادی کردار ادا کیا لسانیاتی تحقیق کے سلسلے میں آپ نے لندن اور پیرس کے مختلف اداروں میں کام کیا ڈاکٹر مسود حسین خان نے عملی زندگی کا آغاز درس و تدریس سے کیا امریکہ کے یونیورسٹی آف کیریفورنیا میں ویزٹنگ پروفیسر رہے آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی علیگرڑ میں مسلم یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی میں مختلف مواقع پر درس و تدریس کے خدمات سرانجام دیئے دھلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پانچوے وائس چانسلر بھی مسود حسین خان تھے ڈاکٹر مسود حسین خان نے اکیانوے برس کی عمر پا کر علیگرڑ میں دو ہزار دس میں وفات پائی آپ کی تصانیف میں مقدمہ تاریخی زبانی اردو اردو زبان و عدب دو نیم اور اردو الفاظ کا سوتیاتی متعلیہ شامل ہے مقدمہ تاریخی زبانی اردو ڈاکٹر مسود حسین خان کی وہ تصنیف ہے جس نے اردو لسانیات کو ایک نیا موڑ دیا یہ دراصل ان کا پی ایج ڈی مقالہ تھا اردو لسانیات کی تاریخ میں ڈاکٹر مسود حسین خان وہ فعل محقق ہے جس نے لسانیات میں پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی اس سے پہلے اردودان طبقے میں میر امن سرسید مولوی عبدالحق محمد حسین آزاد نصیر الدین حاشمی سید سلیمان ندوی سمیت دیگر مشاہری اردو نے لسانیاتی موضوعات خصوصاً اردو کے آغاز اور پیدائش کو زیر بحث لایا ہوا تھا لیکن لسانی تربیت نہ ہونے کی بنا پر ان کے لسانیاتی نظریات اور دعوی کو بہت کم وقت دی جاتی ہے اب ڈاکٹر مسود حسین خان کا وہ نظریہ زیر بحث لاتے ہیں جو انہوں نے اردو کی جائے پیدائش اور ماخذ زبانوں کے حوالے سے پیش کیا ڈاکٹر مسود حسین خان نواہی دھلی کی بولیوں کو اردو کا ماخذ ارار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے اردو کی تہمیں جو بنیادی بولی ہے اس کا تعلق تو نواہی دھلی ہی سے ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ سلاتینی دھلی کے آہد میں اس پر پنجاب کی زبان کا گہرہ اثر رہا ہے جس کی وجہ سے دو تین صدیوں تک اس کا اپنا کھینڈا متعین نہیں ہو سکا مسود حسین خان نے ہریانی، کھڑی بولی میواتی اور بریچ کو اردو کا ماخذ تہرا کر ایک نیا لسانی نظریہ پیش کیا ہے مسود حسین خان کے مطابق اردو کی تشکیل براہ راز ہریانی کے زیر اثر ہوتی ہے پھر اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑتے ہیں یوں نواہی دھلی کی بولیا اردو کا اصل منبا و سرچشمہ ہے اور دھلی اور اطرافی دھلی اردو زبان کی جائے پیدائش ہے اب دیکھتے ہیں کہ اردو میں جدید لسانیاتی تحقیق ڈاکٹر مسود حسین خان کے نظریہ کو کس نظر سے دیکھتی ہے ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری کے مطابق مسود حسین خان نے اپنی کتاب میں پہلی مرتبہ آریاؤ کی ہندوستان آمد پر بھی بحث کی ہے اور ہندوستان میں آریائی زبانوں کی تاریخ پر دلائل دیے ہیں جس میں آریوں کے وطن اور داخلہ ہند ہن آریائی زبان کے عہد قدیم عہد استا اور تیسرے دور پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ساتھ ہی ہندوستان کی جدید ہن آریائی زبانوں کا ذکر بھی شامل کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ مغربی ہندی اور اس کی بولیوں کے متعلق معلومات بھی فراہم کرتے ہیں ان کی بحث کافی مدلل ہے وہ اپنے دلائل کی ثبوت میں مستشرقین اور دوسرے علماء لسانیات اور تاریخ کے حوالے بھی دیتے ہیں داکٹر مسود حسین خان پہلے ماہر لسانیات ہے جنہوں نے علم لسانیات کی روشنی میں اردو زبان کا جائزہ لیا اگرچہ ان کی تحقیق مکمل نہیں ہے اور بہت سے متضاد دعویوں نے ان کے لسانی نظریے کو سیادہ قابل اعتبار نہیں بنایا مگر ان کی قائم کردہ روایت نے مستقبل کے لسانی مطالعہ کی راہ ہموار کی ہے